بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے خیبر پختون خواں گلگل بلدستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دریاؤں میں سلابی صورتحال ہیں کوہستان کے متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ کراکرم کئی مقامات پر بند ہو گئی جس سے سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں مسافر کل سے پھنسے ہیں ادھر گلگل بلدستان کا ملک کے دیگر شہروں سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا جبکہ آزاد کشمیر میں سلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ سے مرکزی شہرہ نیلم متعدد مقامات سے بند ہوئی دریائے نیلم میں درمیانی درجے کا سلاب ہے اور وادی نیلم کے کئی علاقوں میں چوبیس گھنٹے سے بجلی موتل ہے جبکہ علاقے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس شدیر متاثر ہے وزارت دفاع کی ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماد کے لیے مقرر ہو گئی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ درخواست کی سماد کرے گا تین رکنی بینچ میں جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں وزارت دفاع نے درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے وزارت دفاع نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کا حکم دیا جائے اور سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کا حکم واپس لے درخواست میں استدا کی گئی ہے کہ عدالت سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی مدت مکمل ہونے پر انتخابات کا حکم دے اور ملک میں جاری سیکیورٹی صورتحال کے پیشے نظر سپریم کورٹ چار اپریل کا فیصلہ واپس لے خیار رہے کہ سپریم کورٹ کے تین دکنی بینچ نے پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دے رکھا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے سٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے کا حکم دیا تھا تاہم قومی اسمبلی نے فنڈز کے اجراع کی قرارداد مسترد کر دی وزیر آزم شہباز شریف نے انیس نئے سفرہ تائینات کرنے کی منظوری دے دی تفصیلات کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے بھیجوائی گئی سمری پر انیس نئے سفرہ اور ایک کونسل جنرل تائینات کرنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق جرمنی میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر فیسر برطانیہ میں نئے ہائی کمیشنر ہوں گے ڈاکٹر بلال اقوام متحدہ میں پاکستان کے نئے مستقل مندوب ہوں گے عائشہ علی پراغ میں نئے سفیر عبرار حسین خان کینیڈا میں نئے ہائی کمیشنر ہوں گے جعوید عمرانی تیونس خالد الجزائر میاں عاطف شریف ایتھوپیا میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے جینوہ میں پاکستان کے مستقل مندوب خلیل حاشمی کو روس میں سفیر تائینات کر دیا گیا مدسل ٹیپو تہران، زیشان عراق اور ساغی براوف بہرین میں نئے سفیر ہوں گے کینیڈا میں پاکستان کی ہائی کمیشنر سیدہ سکلین جرمنی میں پاکستان کی سفیر ہوں گی ایتھوپیا میں پاکستانی سفیر شوزب عباس، میکسیکو میں سفیر جبکش ویب سرور ڈینمارک اور مدسل چودری مراکش، احسن رضا شاہ ملیشیا اور احمد معروف بنگلہ دیش میں پاکستان کے نئے سفیر بن گئے ہیں سعودی عرب میں پاکستانی سفیر امیر خورم راتھوڑ کو انڈونیشیا میں نیا سفیر تائینات کیا گیا ڈینمارک میں موجود احمد فاروق سعودی عرب میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے جبکہ آمیر احمد اتوزائی کی بطور کونسل جینل نیو یوک تائیناتی کی منظوری دی گئی ہے دوسری جانب پاکستانی امریکن کمیونٹی کی جانب سے پشتونوں کے خلاف بیان دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا انہوں نے منیر اکرم اور آئیشہ علی کے تبادلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی داجل چک پوس ہنگامہ آرائی کیس میں زمانت منظور کر لی گئی پولیس نے علی امین گنڈاپور کو سینئر سیول جج بھکر کی عدالت میں پیش کیا جہاں دورانے سماعت پولیس حکام نے عدالت کو بتایا کہ علی امین کے خلاف داجل چک پوس ہنگامہ آرائی کا مقدمہ درج ہے بعد ازہار عدالت نے داجل چک پوس ہنگامہ آرائی کیس میں علی امین گنڈاپور کی زمانت منظور کر لی اور انہیں پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا دوسری جانب لاہور پولیس نے علی امین کی راہداری ریمان کی درخواست کی جس پر عدالت نے بحث مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا جسے کچھ دیر بعد سناتے ہوئے علی امین کو ایک روز کے راہداری ریمان پر لاہور پولیس کے حوالے کر دیا علی امین گنڈاپور تھانہ ریس کو اس پولیس کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمے میں مطلوب ہیں مغربی جرمنی کے پرانے شہر دوئسبرگ کے ایک جم میں چاکو سے حملے میں کم از کم چار افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے پولیس حکام کی جانب سے کاروائی جاری ہے اور اطلاعات کے مطابق ایک ملزم اب بھی فراد ہے پولیس نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ منگل کی رات کو ایک حملہ آور نے مغربی جرمنی کے شہر دوئسبرگ کے پرانے علاقے میں واقع فٹنس سینٹر میں کم از کم چار افراد کو چاکو کے وار سے شدید طور پر زخمی کر دیا ہے حکام نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ قریبی شہر ایسن کی پولیس کی قیادت میں ایک آپریشن جاری ہے اور شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس علاقے سے گریز کریں ایسن پولیس کے ترجمان نے جرمن خبر اصا ایجنسی کو بتایا کہ اس حملے کے سلسلے میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ حملے میں چھوڑا مارنے یا کاٹنے والا ہتھیار استعمال کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ زخمیوں کو فوری طور پر حسبتال منتقل کیا جا چکا ہے جرمنی کے معروف اخبار کی تلات کے مطابق پولیس کو شبہ ہے کہ مجرم نے جم کے اندر کافی ہنگامہ عرائی کی اور وہ ابھی تک فرار ہے ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس حملے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں پولیس نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ متاثرین میں سے تین کو جان لیوا زخم آئے ہیں اور ایک دوسرے شخص کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے جائے وکوا پر موجود پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ وہ کم از کم ایک مشتبہ شخص کی تلاش کر رہی ہے اس سلچ آپریشن میں ایس ای ٹیکنیکل پولیس یونٹ کے اہلکار بھی شامل ہیں پولیس نے ڈیوس برگ میں سٹی ہول کے سامنے پریس کے لیے میڈیا رابطہ پوائنٹ قائم کیا ہے اور جائے وکوا پر موجود اینی شائی دین سے اب پوچگیج بھی کی جا رہی ہے نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرما گرم پائے حلین چکن کون سوپ پریانی نہاری مطن پلاو تککے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایوینیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لاہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں